پشاور سانہے نے ناست پاکستان کی عوام کو رنجیدہ کیا غم میں مبتلا کیا بلکہ وہ پاکستانی جو حصول رسک کے لیے دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں ان کے جذبات اور آساب بھی ساتھ چھوڑنے لگے اور حکمرانوں کو اللہ اور رسول کے باستے دیتے رہے کہ کب تک آخر کب تک ان کے معصوم بچوں کو اس طرح سریعام پیدردی سے قتل کر دیا جاتا رہے گا وہ کمائی ضائع نہ جائے کوئی تو ہوگا جو اس حصار کو توڑے گا کوئی تو ہوگا جو اس ظلم و بربریت کو ختم کرے گا کوئی تو ضرور ہوگا بقول احمد فراز میں کٹ گروں یا سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عزا نصیبیوں کی قسم میرے کلم کا سفر رہے گا نہ جائے گا تطرق ٹھیک ہے